بچوں آج میں جو آپ کو کہانی سانے لگی ہوں اس کا نام ہے فرشتے پرانے وقتوں کی بات ہے کہ چین کے ایک شہر سے دو فرشتوں کا گزر ہوا راستے میں رات پر گئی اس لئے انہوں نے وہیں قیام کا ارادہ کیا اور ایک امیر آدمی کے دروازے پر دستک دی وہ امیر آدمی نہایت بدحلاق اور کنجوز تھا اس نے رات تہرنے کی جازت تو دے دی لیکن ان کو اپنے آریشان مہمال ہانے میں تہرانے کے بجائے نیچے تہہانے میں تہرانے جب وہ تھنڈا تری کو بدبودہ تھا کہ وہ جگہ ان کے شایان شاہ نہیں تھی دیکھنے مجبوراً وہ تھنڈے اور صحت فرش پر لیٹ گئے بزرگ فرشتے کو نی نہیں آ رہی تھی اس نے کروٹ لی تو نظر سامنے دیوار پر پڑی اس نے دیکھا دیوار میں ایک سراغ ہے وہ فور اٹھا اور دیوار کی مرمت شروع کر دی تھوڑی کوشش و مہنے سے وہ دیوار کی سراغ کو بند کرنے میں کامیاب ہو گیا جب چھوٹے فرشتے کی آنکھ کھولی تو وہ بزرگ فرشتے کا ایک کام دیکھا حیران رہ گیا وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا اس بددما شخص نے تو ہمارا ذرہ لحاظ نہیں کیا اور آپ ہیں کہ اس ٹوٹی دیوار کو بھی مرمت کر دی برخوردار حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے بزرگ فرشتے نے مہنتر سے جواب دیا پھر وہ وہاں سے نکل کر آگے چل پڑے اگلے دن وہ ایک گاؤں میں پہنچے اور رات پڑھنے پر وہیں کیام کا ارادہ کیا وہ گریب کسان کے گھر گئے اور اس نے رات گذرنے کے لئے جگہ دینی کی دہاز کی کسان اور اس کی بیوی بہت اشعر احلاق مہمان اور مہمان اماس تھے انہوں نے فور اپنے گھر کی سب سے اچھی جگہ ان کے سونے کے لئے حالی کر دی اور جو کچھ بھی کھار میں مجود تھا کھانے کے لئے پیش کیا ارام دا بستر پر انہوں نے برسکون سے رات بسر کی صبح جب ان کی آنکھ ہوئی تو دیکھا کہ کسان کے کلوتی گائے مڑی پڑی ہے کسان اور اس کی بیوی اپنے گائے کے لئے رو رہے تھے جوان کا کل اساسہ تھا اس کا دودھ بیج کر ہی گزر بسر ہوتی تھی چھوٹے فشتے کو یہ دیکھ کر بہت تفسوس ہوا آپ نے اس سب کیوں ہونے دیا جبکہ آپ کو پتا تھا کہ یہی ایک گائے ان کا کل اساسہ تھا اس نے بزر فشتے سے پوچھا حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے بزرگ نے صرف اتنا کہا وہ وہاں سے نکل کر اپنے رہ پر چل پڑے بتائیے آپ نے ایسا کیوں کیا پہلا شخص جس کے پاس ہم تہہ رہے تھے وہ بہت امیر تھا پھر بھی آپ نے اس کی مدد کی وہ اس کی ٹوٹی دیوار بنا دی جبکہ یہی کسان گریب تھا اس کی گائے علاوہ اس کا کوئی اثرہ نہ تھا اس نے اپنا سب کچھ ہمارے لئے پیش کر دیا پھر بھی آپ نے اس کی گائے کو مر جانے دیا چھوٹے فشنے نے راستے میں پھر احتجاج کیا حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے برخوردار جب ہم امیر آدمی کے گھر ٹہرے تھے تو میں نے دیکھا کہ تیہانے کی دیوار میں ہزانہ دفن تھا جو اس سراغ سے ظاہر ہو رہا تھا اور باہر آ سکتا تھا سوچو اگر امیر آدمی کو وہ ہزانہ مل جاتا تو وہ زیادہ بد دماغ ہو جاتا اس لئے میں نے اس ہزانے کا مبند کریا پھر جب ہم گریب کسان کے گھر ٹہرے تو میں نے دیکھا کہ وہاں موت کا فرشتہ آیا ہے جو کسان کے بیوی کے جان لینا چاہتا تھا میں نے اس سے التجا کی کہ وہ کسان کے بیوی کے بدرے اس کائے کی جان لے لے کیونکہ کسان اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ اس کی ہر کام میں مدد بھی کرتی ہے اس طرح میں نے کسان کو زیادہ بڑی صدمے سے بچایا یہ حقیقت ہے کہ اکثر ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا نظر بھی دھوکہ دے جاتی ہے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے اور جلد بادی میں گلت نتیجہ نکال لیتے ہیں اگر ہم اس مقام پر تھوڑا سا سبر کار لیں تو ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ حقیقت دھوڑ بہت سامنے آ جاتی ہے پیارے بچوں اگر آپ کو اور مزید ایسی اچھی اچھی کہانیاں دیکھنی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ کرنا تو بلکی بھی مت بھولیا گا اب میں آپ سے ملتی ہوں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں اب ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں بائے پ鞍 کیا ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں